دنیا بہت بڑی ہے ایک سو پچانوے دیش اور دنیا بھر کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ دیش نمبر ون پہ ہے کرپشن میں یہ دنیا میں تیسرا لیسٹ کرپٹ یعنی کی آنسٹ کنٹری ہے فیوچرسٹک پروگریسیف تھنکنگ میں ورلڈ میں نمبر فور سیف محسوس کرانے میں ورلڈ میں نمبر فائیو فارورڈ تھنکنگ سسائیٹی میں ورلڈ میں نمبر فائیو ہائر ایجوکیشن کے اندر دنیا میں چھٹے رینگ پہ ہے انویشن یا فرس موور کے اندر دنیا میں ساتھوے رینگ پہ ہے کلچر تو اس کا دنیا میں نوہ سب سے اچھا ہے یعنی کی ایک سو پچانوے دوشوں میں ہنگامہ مچا چکا ہے لائن امنگ دل لیڈرز اگر میں اس کو انڈیا کے آنکھوں سے کمپیر کروں آپ بھی دکھی ہو جاؤں گے میں بھی دکھی ہو جاؤں گا اتنے نراشہ جنک ہیں کہ دل ٹوٹ جائے گا کہ انڈیا کہاں پہ ہے سنگاپور کہاں پہ ہے انیس سو پیسٹھ میں دنیا کا سب سے بڑا کودہ دان جو دنیا کا سب سے بڑا سلم تھا آج پوری دنیا میں اپنا پرچم پھیلا چکا ہے بیس سب سے چھوٹے دیشوں کے اندر ہے یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ پندرہ ہزار گنا جارہ بڑا ہے سنگاپور سے نمشکار میں ویویک بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام سنگاپور ایشیا کی وہ ڈرین کنٹری ہے وہ چھوٹا دیش ہے جہاں پوری دنیا اس کی جیسا بننا چاہتا ہے سنگاپور جس کا سائز انڈیا کے پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ ہے پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ مطلب انڈیا پانچ ہزار گناہ جارہ بڑا ہے ان فیکٹ دلی بھی دو گناہ سے جارہ بڑا ہے سنگاپور سے سنگاپور اٹھارہ سو انیس میں وہاں ملایا ہے کہ کچھ مچھواروں نے سنگاپور کو ڈھونڈا تھا اور ساتھ میں کچھ چائنیز کسان ہوا کرتے تھے انکریڈبل سٹوری آج بکھاری سے کہاں پہنچا اس سنگاپور آج پانچ پرسن لوگ کے پاس اپنا مکان تھا انیس سو پیسٹ میں جب آزاد ہوا تھا دیش آج پچانڈے پرسن لوگ کے پاس اپنا مکان ہے ہائیسٹ ہوم اونرشپ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی جگی جو پڑی جو تھی سنگاپور کی آج اس کا ماننا ہے ہر چیز میں ہم نمبر ون ہونا چاہتے ہیں نمبر ٹو مطلب ہارے وے لوگوں میں آپ سب سے آگے ہیں نمبر ٹو مطلب ہارے وے لوگوں میں آپ سب سے آگے ہیں پوری اکانومی آج سنگاپور کی انہوں نے شپنگ پک کر دی ہے ان کے پاس آج پانی سے لے کے مٹی تک ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں خود کا کچھ نہیں بناتے وہ نو مانیفیکچرنگ جی ڈی پی پر کیاپٹا انکم کے اندر جب وہ آزاد ہوا انیس سو پینسٹ میں تو کیول تین سو ڈالر وہاں کی پر کیاپٹا انکم تھی اور آج وہ ساٹھ ہزار ڈالر یعنی دو سو گناہ بڑی ہے کیسے ہوا ساری سٹرائیجیز دوں گا آپ کو سنگاپور وہاں پر لائف ایکسپیٹنسی ہیلتھ کے قارن اتنی اچھی ہو چکی ہے کہ چوراسی سال ایوریج عمر ہے وہاں چوراسی سال سے پہلے لوگ نہیں مرتے انیس سو پینسٹ میں جب ملیشیا نے سنگاپور کو الگ کیا تو وہاں کے پرائیم منسٹر اس سمیں لیک وان یو جو سنگاپور کے پرائیم منسٹر بنے بہت دکھی تھے ان کو سمجھ نہیں آیا کہ میں جھگی جھوپڑی کو چلا ہوں گا کیسے یہ مچھواروں کے چھوٹے سے دیش کو چلا ہوں گا اتنی گریبی اتنی گریبی پر ان کی لیڈرشپ کوالٹی بہت جبردستی آج بھگوان کے بعد دوسرا آدمی جس کو سب پوجھتے ہیں سنگاپور میں وہ کون ہے لیک وان یو سنگل ہینڈیڈلی انہوں نے سنگاپور کو بنایا ایک کنٹری کو ایک کمپنی کی طرح بنایا ایک اورگنائزیشن کی طرح لیڈ کیا ایک کمپنی کو پروفٹیبل طریقے سے آپ کیسے رن کروگے وہ کہتے ہیں پروفٹ برا شب نہیں ہے وہ بگیٹ جھگی آج ایشیا کی بگیٹ کیاپیٹل بن چکی ہے بزنس کیاپیٹل آف ایشیا لیبرل پالیسی لے کے آئے لیک وان یو کا ایک ماننا تھا کمیونٹس سے بچ کے رہو کمیونٹس سے بچ کے رہو کمیونٹس سے بچ کے رہو ہم سب برابر ہے ہم سب برابر ہے ایک کوئی برابر نہیں ہے ہمیں سب کے پتی فیر رہنا ہے برابر نہیں ہے ہمارے دیش میں بھی لوگوں کو انفلوینس کر سکے نبی سال کی عمر تک چائنیز اور اچھے سے کیسے بولیں مینڈرین باشا اچھے سے کیسے بولیں اپنے ویژن کو اپنی دیش کی کہانی کو ایسے سمجھاتے تھے ایسے سکھاتے تھے لوگوں کا دل جیت لیتے تھے کہ لوگ اپنے اپنے ایجنڈا سارے بھول جاتے تھے لوگ پورا سمرپت ہو جاتے تھے لیک وان یو کو یہ ایک ایسے راجہ کی طرح انہوں نے چلایا بلکہ سپریم لی پراغماتک سپر پراغٹیکل کہتے ہیں کوئی سوشلیزم نہیں چاہیے کوئی کمیونیزم نہیں چاہیے ہر چیز پراغٹیکل پیسہ آنا چاہیے گروہ ہونی چاہیے دیش گروہ کرنا چاہیے دیش کی آدمی گروہ کرنے چاہیے اس کے لیے کچھ بھی کروں گا ان کا جو موڈل ہے نا دیش کب وہ ہے سی ایم آئی یو موڈل سی ایم آئی یو مطلب چائنیز ملایا انڈین اور ادرز ہون مطلب ادرز بچے ہوئے لوگ یہ چار پرکار کے لوگ ہی ملیشیا میں سنگہ پر مرہتے ہیں چائنیز ملایا انڈین اور ادرز سی ایم آئی یو انہوں نے جو جو جوگریفیکل ایڈوانٹیج اٹھائینا وہاں پہ اس ڈسپلین ڈیموکریسی کے اندر مطلب کیا ریسورسز نہیں ہے میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے لیکن ریسورسز جھٹانے کی شمتہ ہے جیسے دوبائی نے کیا ویسا ہی سنگاپور نے بھی کیا کلچرلی مضبوط دیش بنا شروع سے لیک وان یو کے کہانی یہ تھی کہ وہ جب وہ یوکے میں پڑھنے گئے تھے اور وہاں جب وہ پڑھ رہے تھے اس سمیں کیمبرج یونیورسٹی کے اندر تو وہاں انگلینڈ میں اکھبار باتنے کا ایک دسپینسر ہوا کرتا تھا وہ دسپینسر سے لوگ آتے تھے کہانی سننا اکبار اٹھاتے تھے اور پیسہ ڈال جاتے تھے اکبار اٹھاتے تھے اور پیسہ ڈال جاتے تھے جس نے دس ڈالر کا نوٹ ڈال دیا تو بچہ وہ چلڑ بھی وہاں سے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال کے لے جاتے تھے ایمانداری کے ساتھ میں جتنا پیسہ اس کو واپس دنا اتنا ہی اٹھاتے تھے یہ دیکھ کے حران ہو گئے اتنا ہی اماندار اتنا ہی امانداری کیسے آگئے بھائیہ آیا اکبار اٹھایا فری میں اکبار اٹھا کے نہیں لے کے گیا جب واپس کھلے بچے پیسے لینے تھے تو بھی اتنا ہی لے کر کے گیا اس چھوٹی سی گھٹنا سے بہت پرباوت ہوئے پورے دیش کو بدلنے کا نرنے لیا بولا انٹیگریٹی آنیسٹی اور میریٹوکریسی انہوں نے دیش کی ویلیوز بناتی ایک دفعہ پائلٹ لوگ تھے جو تھے نا سنگاپور ائر لائنس کے انہوں نے پروٹیسٹ کر دیا ہماری تنخواہ بڑھا دو تنخواہ بڑھا دو آئر لائنس کو روک دیا وہ انٹرویو آپ سب کو سجیٹ کروں گا دیکھئے گا اس انٹرویو کو جیسے آخر کے انہوں نے بولا نا سارے پائلٹس کو بولا لوہا ہے میرے اندر بتتمیزیں نہیں کر سکتے تم یہاں پہ مجھ کو کوئی ادھر کوئی نیتا گری نہیں چاہیے اتنا تیز ان کے اوپر چلایا اور ان کو بولا تمہارا وہ حل کر دوں گا پائلٹس میں بتا رہا ہوں تمہیں یہاں اس دیش میں کہا دنیا میں کوئی نوکری دے کے دکھا دے میں پھار دوں گا تم کو بتا رہا ہوں تو رانت اس کو ختم کرو نوکری پہ جاؤ اور اس کے بعد بات کرو تب اپنا آرگیومنٹ پریزنٹ کرو ای میل پہ لکھو میرے کو تب بات کروں گا اگر ایسے کام کیا دنیا سے ڈبل تنخوا پہ ترپل تنخوا پہ سارے پائلٹ لیا ہوں گا تم سب کو ختم کر دوں گا اور ائرلائنز پانچ دن میں واپس چالوں کر دوں گا سارے پائلٹ گھبرا گئے پچپن منٹ کے اندر لگ بھگ ساٹھ منٹ کے اندر ایک گھنٹے میں ان کا سارا پروٹیسٹ ختم ہو گیا کوئی ہرتال نہیں کوئی نعرے بازی نہیں یہاں پہ کیا ہمارے دیش میں رولنگ پارٹی اگنسٹ اگر کوئی پروٹیسٹ کرے اپوزیشن پارٹی آگے ساتھ میں بیٹھ جاتی ہے آج کل تو بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں نام نہیں لوں گا میں کسی ٹکیت کا یہاں پہ کلچرل ویلیو انہوں نے اتنی جبردست کر دی جی کیا کہتے ہیں ریسپیکٹ فور ایلڈر سب کو سممان کرو سب کو ریسپیکٹ کرو ان کے دیش میں ایک سسٹم ملگ ہے میری بات سننا ذرا کیا سسٹم ہے آپ کے گھر میں سکھاتے ہیں گھر کو گندہ مت کرو گھر میں کودہ مت فیلاؤ گھر کو صاف رکھو گھر میں چوری مت کرو یہ دیش کے لئے سکھاتے ہیں دیش میں کودہ مت فلاؤ دیش کو گندہ مت کرو دیش کو صاف رکھو جو چیز یہاں پہ آپ کو گھر کے لئے سکھائی جاتی ہے وہ چیز وہاں دیش کے لئے سکھائی ان کے دیش میں کچھ گندہ نہیں کرتا کوئی آدمی اگر آپ کو بھی اپنے دیش کو بدلنا ہے تو پوری جنریشن لگ جاتی ہے پوری جنریشن جب سکھائے گی تب جا کے پورا بدلتا ہے پر یہ کیوں بدلے کیونکہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں پوری گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں الگ الگ بات وہاں کو نہیں کرتے جو گورنمنٹ نے بولو اس کو مانتے ہیں گورنمنٹ کو بہت سنسیرلی مانتے ہیں ویلیو کرتے ہیں اپنے کلچر کو ان کے دیش میں اگر کوئی پن رکھ کے چلا جائے بس کی سیٹ پہ تو سب عزت کریں گے بھئیہ کسی کا پن رکھا وہ آنے والا آکے بیٹھے گا ہمارے دیش میں کوئی پن رکھ کے چلا جائے سیٹ پہ تو پن بھی گیا سیٹ بھی گئی یہاں کوئی آپ کوئی میوزک نہیں بجا سکتے رات کے سامنے کسی کو تنگ نہیں کر سکتے آپ کوئی آپسین چیزیں نہیں بیچ سکتے یہاں پہ کوئی پھالتو گھانے نہیں کہا سکتے کسی اور کا وائف آ استعمال کر لیا تین سال کی جیل ہے یہاں پہ اتنا ڈسپلین اچھے سے بلٹ کیا رات کو شور نہیں مچا سکتے پانچہ ڈالر کا فائن ہے کلین لینس کا صفائی کا کیڑا ہے اگر آپ نے کہیں پہ بھی کوئی ٹوالٹ کو فلش نہیں کیا تو پانچہ ڈالر کا فائن لگ جائے گا سنگاپور کے اندر اگر کسی لفٹ میں وہاں پہ کیڈنی فلٹرڈ وارٹر یعنی کی سسو کو سمیل کرنے کے ینتر لگا رکھیں کوئی شیطان لڑکا اگر سسو کرنے ہی کوش کرتا ہے لفٹ کے اندر تو لفٹ وہیں بلوک کر دے گی اس کو بند کر دے گی تب کھولے گی جب پولیس آئے گی اور اس کے بعد سیدھا اس کے بہت بڑا فائن لگاتے ہیں اس کے اوپر آپ کو دھوک نہیں سکتے پانچ ہزار ڈالر کا شمسہ تم پانچ سو ڈالر کا فائن ہے سموکنگ پبلک وہیکل میں نہیں کر سکتے پانچ سو ہزار ڈالر آپ کا لگ جائے گا کوڑا فلائیا تو تیرا گیم آور بھائیا تیرے کو ایسا ٹی شٹ پنائیں گے کہ میں کوڑا فنالے والا ہوں اور اس کے بعد ترسے پورا سنگاپور اور پورا دیش سے ساف کرائیں گے برائٹ گرین کلر کی گلوئنگ ٹی شٹ پناتے ہیں اس کو بنیان پناتے ہیں یعنی کہ میں کوڑا فلاتا ہوں اس کو اتنا جلیل کر دیتے ہیں دیش کے اندر جندگی میں دوبارہ سپنے کے سپنے میں کوڑا نہیں فلاتا یا پبلک کے اندر آپ ٹرانسپورٹیشن کے اندر جا کر کے کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں بدبو فیلتی ہے اس سے چونگم کھایا تو تو جیل جائے گا چونگم نہ بیچ سکتے نہ کھا سکتے کیونکہ لوگ چونگم کہیں چپکا دیتے تھے پہلے اس سے دیش گندہ ہوتا تھا دو سال کی جیل ہے وہاں پہ ایک لاکھ ڈالر کا فائن ہے چونگم بیچنے پہ گورنمنٹ پولیسی کو لوگ فالو کرتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کو آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں سیدھا جیل جائیں گے ہپی کلچر سے لیک وان یو کو بہت خندک تھی بولا آدمی کا بال نہیں بڑا کرنے دیں گے ہم بالکل بھی یا میرا کیمرہ میں نے اس کے بال دیکھو بڑے تو تو جیل جائے کہ سر کو بتا رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ بال بڑے نہیں کرنے دیتے وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے اگر آپ کو رات کو ناچنے گانے کا پرمیٹ چاہتے ہیں تو پرمیٹ ملے گا نہیں مل بھی گیا تو تو بہت مشکل سے ملے گا آپ یہ نہیں کہ سڑک پہ پہ گرین لائٹ ہوگی تب ہی تو چل کے جائے گا ایسا کوئی سسٹم نے انٹر فیر نہیں کر سکتے آپ پبلک ٹرافک میں آپ پبلک پروپٹی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے سیم سیکس ریلیشنشپ گے لیزبین ابھی تک وہاں بالکل اللہ آؤڈ نہیں ہے وہاں پہ آپ اگر آپ کے پاس ڈرگز ہے تو نہ آپ کو جیل ہوگی نہ آپ کو فائن ہوگا اس پہ سیدھا فانسی ہوگی اس پہ سیدھا ڈرگز کے معاملے میں کہتے ہیں کوئی جیل نہیں کوئی فائن نہیں سیدھا فانسی ہے آپ کو کیاپٹل پنشمنٹ بولتے ہیں اس کو آپ اگر ڈرگز ان کے دیش میں کنزیوم کر کے چلے گا تو بھی گیموور آپسین مٹیریل نہیں بیچ سکتے پرنیوگرافی نہیں بیچ سکتے وہاں پہ گھر پہ بھی تو ننگا نہیں گھوم سکتا تیری فوٹو کسی نے کھڑکی سے کسی نے تو جیل ہو جائے گی گرافیٹی یعنی کہ سڑکوں پہ آپ پینٹ نہیں کچھ بھی کر سکتے فائن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ کیننگ یعنی کہ ڈنڈو سے پیلتے ہیں وہاں ڈنڈو سے مارنا پیچھے سوت دیتے ہیں اتنا سوت تھے اتنا مارتے ہیں وہ ان کے لئے لیگل ہے وہاں پہ کرپشن ایمپوسیبل ہے لائکلی ہوڈ گول ڈاؤن لائکلی ہوڈ گول ڈاؤن وہاں کیوں کیونکہ اتنا ایجوکیشن پر فوکس ہے اتنا ایجوکیشن پر فوکس ہے وہاں کے سارے منسٹر پوری طرح جبردست ایجوکیٹڈ ہیں ان کو تنکھا سی ایوز کے برابر منسٹر کو تنکھا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئے تیری منسٹری میں اگر گروت آ جا تو جب پروفٹ کا شیر بھی دے دوں گا منٹری نون منٹری ریوارڈ دیتے ہیں اگر کوئی امانداری دکھاتا اس لیے وہاں کوئی منسٹر کوئی کرپشن نہیں ہے کرپشن کے معاملے میں ایک دم زیرو کرپشن دنیا میں ٹاپ رینک کر گیا کرپشن نہ ہونے کے معاملے میں ویلیو اور کلچر اتنا سکھا دیا بچپن سا ہی ایجوکیشن میں اتنا سکھا دیا آپ دیکھو نا میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں رہتے تھے تو گھر میں بولتے تھے آپ کو کہ کہ بھے تو گھر صاف کر یہاں کیا بولتے ہیں دیش صاف کر یہاں کبھی کسی نے بولا ہمارے دیش میں کہ جا کے دیش صاف کر سڑک صاف کر سب بھی بولتے ہیں کہ بھے یہ گھر صاف کر کچن صاف کر بیڈ صاف کر وہاں پہ اتنیک ویلیوڈ ڈال دی ہیں کرپشن چلی گئی ہے منیوم ایجوکیشن کرائٹیریہ ہے وہاں پولٹکس میں آنے کے لیے اتنا کمپنسیشن کمپنسیشن ہے کہ لائکلی ہوت گوڈز ڈاؤن لائکلی ہوت گوڈز ڈاؤن کیسے کرپشن کرے گا اور اگر تو بہت پیسہ کما بھی لیا سنگل پراپٹی رول ہے تو بہت پراپٹی کھرید نہیں سکتا تو بہت پیسہ ہے بہت پیسہ ہے تو پھر بھی تو ایک مکان کھریدے گا تو ملٹیپل مکان نہیں کھرید سکتا اور اگر پھر بھی تجھے بہت خجلی ہو رہی ہے اور پھر بھی تو کرپشن کرایا تو وہاں کی جیوڈیشری اتنی سٹرکٹ ہے کہ ترنت کچھ ہی دنوں کے اندر ایک دم ریزلٹ آ جاتا ہے اتنی بڑی پینلٹی لگتی ہے گیم اور ہو جاتا ہے اس لیے آج وہاں خوشی خوشی بزنسمن فلورش کر رہا ہے جس کا من کرتا ہے جا کر کے صبح پہنچ سنگاپور شام تری کمپنی چالو نہیں سمجھا کیا صبح پہنچ جا شام کو کمپنی چالو سنگل ونڈو سسٹم پھٹا پھٹ کام کرے گا ہائیس نمبر آف ملینئرز ہیں پوری دنیا کے اندر اس لیے کرپشن نہیں ہے وہاں پہ لیسٹ کرپٹ کنٹری بن چکی ہے میریٹوکریسی ہے نا رول کیا ہے میریٹوکریسی جو میریٹ پہ ہے وہی آگے جائے گا کوئی جاتی واتی کا چکر نہیں ہے کوئی ریزرویشن کا چکر نہیں ہے کسی کو ہائر کرنا ناوکری پر اکھنا کوئی نئی پولیسی بنانی ہے کوئی کسی کو تنخہ دینی ہے کسی کو تنخہ بڑھانی ہے کسی کو ایڈمیشن دینا ہے کسی کا ایگزامنیشن ہے نو کرپشن سب کچھ میریٹ پہ ہے تیرے میں دم ہے تو تو آگے جائے گا تو کسی جات کا کسی دھرم کا کسی لنک کا کسی دیش کا کیوں نہ ہو ریزرویشن کا مطلب ہے انٹی پروگریسیو جو آدمی میں دم ہے اس کو آگے نہیں جانا جاتا ہے انڈیان سٹم کیا پوری طرح اپوزٹ ہے منٹوکریسی کی منٹ پر نہیں چلاتا ہے یہاں پہ یہاں کسٹ ریزرویشن اور نیپوٹیزم پہ چلتا ہے سب کچھ اس کے چکر میں کیا دکٹر غلط آتا ہے تو وہ انیس تھیسیا غلط دیتا ہے انیس تھیسیا غلط دیتا ہے تو بچھرہ کم انیس تھیسیا دیا تو پیشنٹ ایک بچھرہ آپریشن کے بیچ میں کھڑا ہوگا ہاں جی کیا ہو رہا جینا بتاؤ جینا آپریشن چل رہا ہے میرا ہاں جی اس کو انیس تھیسیا کم دیا ایک کو انیس تھیسیا جارا جی دی اس کا برین ڈائمیج ہو گیا کتنے باری ایسا ہوتا ہے کہ سرجریل کا ایکپیپمنٹ اندر ہی چھوڑ کے آ جاتا ہے سیزیریان کرتا ہے وقت کبھی کوٹن اندر چھوڑتا تھا ڈاکٹر بائیں پاؤں کا کرنا تھا آپریشن دائیں پاؤں کا کر دیا ایک بچاری بوڑی میلہ ساٹھ سال کس کو پانی پلانا تھا ایسیڈ پلا دیا اب ایسے ڈاکٹر کب کیا کرو گے اندر سوئی چھوڑ کر کے آ گیا کمپیٹنٹ ٹیچر نہیں بن پاتے ہیں جب ایسا رہتا ہے میریٹوکریسی ان کے دیش کی ویلیو ہے پوچھا تھا کسی نے لیکو آن یو سے تجھ کو انڈیا دے دیں تو کیا کرے گا تنہیں سنگاپور تو کھڑا کر دیا بولا میریٹوکریسی انٹیگریٹی یعنی کہ ایمانداری اور اس کو آگے بڑھاؤں گا جس میں دم ہے ہن جی وہ کیا انڈین ٹیچر کیا کرے سپیلنگ بتا رہا ہے ڈی اے این جی ای آر او یو ایس ڈنگرز 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 کو بتا رہی ہے ڈنگرز ہن جی نیچر کو بتا رہی ہے نٹورے فٹورے بھائی وہ دیش کیسے ترقی کر سکتا ہے جہاں لوگ اپنے آپ کو پچھڑا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہوں ارے بالکل میریٹ 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 ان کا رول میریٹ ہے بولا ہم سب برابر نہیں ہے جو زیادہ کمپیٹنٹ آگے جائے گا ایڈوکیشن زیادہ کمپنسیشن زیادہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا بھی سسٹم انہوں نے بلا اچھا بنا دیا وہ کہا کہتے ہیں آٹھ ورسے ساٹھ آٹھ ورسے ساٹھ مطلب دو گاڑی میں آٹھ لوگ آئیں گے دو گاڑی کا برابر جمین میں جگہ ہے ایک بس گھیڑتی ہے اس میں ساٹھ لوگ آئیں گے دو گاڑی میں کتے میں بیٹھیں گے ایک گاڑی میں چار ایک گاڑی میں چار دو گاڑی آگے پیچھے کھڑے کرو گے تو بس کے برابر سائز ہو گیا تو بولا بس میں جا نا تو تو بہت پیسہ ہے تیرے پر تو تری گاڑی مہنگی کر دیتے ہیں بسید بنا کے دیں گے ٹائم سے آئے گے بس ٹائم سے جائے گے مزہ آئے گا ائر کنڈیشن بس کے اندر کیونکہ آٹھ ورسے ساٹھ دو گاڑی میں آٹھ ایک بس میں ساٹھ جگہ برابر گھیڑتے ہیں انہوں نے سسٹم بنایا کومپنسیشن کا ایسے بڑیا تنکھا دو ایڈوکیشن کے معاملے میں ورلڈ میں نمبر ثری ایشیا میں نمبر ون اور ایڈوکیشن کے آؤٹکم کے معاملے میں ورلڈ میں نمبر فائیو تو بھئیہ یہاں پہ سنگاپور میں مینڈیٹری کر دیا ایڈوکیشن پوری اور ساتھ میں ایڈوکیشن خود بھی اس کو سپانسر کرتی ہے سرکار بھی اور اس کے بعد دیش چھوٹا ہے تو کہتے ہیں بھئی ملٹری میں بھی جانا پڑے گا ہر آدمی کو دو سال کے لئے ملٹری میں جانا پڑے گا تو یہ ان کا معاملہ ماننا بالکل سمپل ہے کہ آئی پی پروٹیکشن کسی نے کوئی بڑیا انٹیلیکچول پراپٹی بنا دی اس وقت کوئی کاپی نہ کر پائے تو ورلڈ میں نمبر ٹو ہو چکے ہیں اسرائیل ورلڈ میں نمبر ون ہے اس کے بعد ہے یہ ورلڈ کی سب سے کمپوٹیٹیو کنٹری کے نام پہ آتا ہے ورلڈ کے اندر نمبر ون فی میل پر چاندہ پرسنٹ پڑے لکھی میل پرسنٹ پڑے لکھے مدہ بڑا سمپل ہے بھئیہ رول ہے یہاں پہ ایجوکیشن پلس کمپنسیشن تو بڑیا پڑھائی کر تجھے بڑیا تنکھا دیں گے پیسہ پلس پڑھائی ایجوکیشن پلس کمپنسیشن پیسہ پلس پڑھائی سنگاپور کی شان بڑھائی مدہ سمجھو دیکھو جب اگر کسی کو ایجوکیٹ کر دوگے بہت انڈیا میں اور اس کو تنکھا اچھی نہیں دوگے تو ویدیش بھاگ جائے گا دوسرا ایجوکیشن نہیں دوگے تنکھا دے دوگے تو وہ دھوکہ دے گا گلتی کرے گا نالج نہیں ہے چوری کرے گا تیسرا نہ ایجوکیشن دوگے اور نہ کمپنسیشن دوگے نہ ایجوکیشن دوگے نہ تنکھا دوگے تو پھر وہ کیا کرے گا وہ میں نہیں بتاؤں گا وہ کیا کرے گا وہ آپ کو معلوم ہے کیا کرے گا ہے یہاں کی میڈیا انہوں نے کنٹرول کر دی بولے میڈیا تمہارے تم وہ دکھاؤ گے جو ہم بتائیں گے بلکل برین واش نہیں کرو گے نانسنس پھالتو نیوز نہیں چلے گی یہاں پہ یہاں کیول نیوز چلے گی پوزیٹیوٹی کی لوگا اگر صبح نیوز چینل دیکھیں تو اچھنا موٹیویٹ ہو جائیں اتنا پوزیٹیوٹی اور آپٹیمیزم آ جائے ان کے یہاں پہ کیول نیو ڈیولپمنٹ نیو ٹیکنالوجی اسی کے بارے میں بتائیں گے دیش کی پرگتی کے بارے میں بتائیں گے ایسا ہمارے انڈیا جیسا نیوز نہیں ہے چہن سے سونا ہے تو جاگ جائیے سنناٹے کو چیرتی سنسنی وہی سب نانسنس سلا رہا ہے ایس آف ڈوئنگ بزنس میں آگے بڑے فورن ایڈ نہیں چاہیے ان کو ان کو ریال ٹریڈ چاہیے فورن ایڈ ورسل ریال ٹریڈ نیوزیلینڈ کے بعد آج وولڈ میں نمبر ٹو پہ ہے یہ کیوں کیونکہ یہ گیٹوے بن چکا ہے انٹرناشنل کمپنیز کے لئے سنگاپور میں آکر کے دھندہ کرنے کے لئے سنگاپور نے اتنا فلیکسیبال بنا دیا اپنے آپ کو لیکن انڈیا کیا ہے ایس اف ڈوئنگ بزنس میں 63 رنگ پہ ہے چلو وہ فر بھی ٹھیک ہے پچھلے سال 77 پہ تھی اس سال 63 پہ ہے لیکن ایس اف ڈاٹنگ بزنس میں ہم 136 رنگ پہ ہے آج اگر ڈلی میں تر کوئی ریسٹرانٹ کھولنا ہے نا تو تر کو پنٹالیس ڈاکیمنٹ چاہیے چھبیس میں سے ایک لائسنس کے لئے ڈلی پولیس سے تجھے اگر بندوق خرید نہیں ہے تو انیس ڈاکیمنٹ میں چل جائے گا یعنی کہ دیش میں بندوق خریدنا آسان ہے ریسٹرانٹ کھولنا مشکل ہے میں نے گھڑکری جی کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا اس ویڈیو کو دیکھنا میں نے بولا آپ کو گھڑکری جی کہ اس پہ بہت کام کرنا ضروری ہے اچھا دیش کیا ہے جہاں لیڈرشپ اچھی ہو یہاں پہ ان کے 63 آئیلنڈ ہے سنگاپور کے چھوٹے چھوٹے جو کسی کام کے نہیں جا نہ پانی نہ جن نہ جیون نہ جات نہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ نہ اپنا کوئلہ نہ اپنا تیل نہ اپنی گیس نہ اپنا لکڑی نہ اپنا اگری کلچر نہ اپنا منڈرل نہ اپنا میٹل اپنا کچھ منفیکچر نہیں کرتے پوری اکانومی سرویس بیسٹ کر دی انہوں نے کہا چھوٹا دیش ہے یہاں کہاں منفیکچرنگ شیٹ اپ ل سرویس بناتے ہیں پورا فیوچر ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ڈیسیشن تو آج ہی لینا پڑے گا سارے نیچرل ڈیسورس ان کے کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس ایک ہی ریسورس ہے انسان انسان کو طاقتور بنا دو یہ کہتے ہیں میرا ایک ہی نیچرل ڈیسورس ہے پیپل پیپل کو اتنا بڑیا بنا دیا کہ کوئی سنگاپور ان کے دیش باتے چھوڑ کے نہیں جاتا ہے سنگاپور چھوڑ کے جائے کہ ہی نہیں یہ سرویس کا سرویس انڈکٹری گئے ہی إبلاد بن گیا ہے آج میس یعنی کی مایس کو مطلب کیا ہوتا میٹنگ انسینٹیو کونفرنس اور اگضیبیشن یہ یعنی کی جو بھی کونفرنس دنیا میں ہوتے ہیں اگضیبیشن دنیا میں ہوتی ہیں اس کے لیے دنیا میں تین ہی سب سے بڑیا شہریں کونھ سے کون سے تین ہی سب سے بڑیا شہر ہے لندن نیو یورک اور سنگاپور دنیا میں تین ہی شہروں میں لوگ ساری کونفرنس کرتے ہیں انٹرنیشنل گانفرنس کے لیے اس کا بہت نام ہو چکا ہے دنیا کا نمبر ون ائرپورٹ چانگی ائرپورٹ انہوں نے سنگاپور میں بنا دیا ہیڈ آفیس ساری بڑیا بڑیا کمپنیز کا دنیا یہ سب لیک وان یو نے کیا بھئیہ اس کا مطلب کیا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے فرس ٹائم رائٹ کرنا ہے ہر چیز کو فرس ٹائم رائٹ کرنا ہے کونکلوزن کیا ہے وہ کنٹری جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ کنٹری جہاں پہ کے والے ایک لیڈر تھا لیک وان یو جگی جھوپڑی کو بنایا جس نے جا کے سٹیڈی کرنا لیک وان یو کے بارے میں نیچے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے دیش کے لیڈرز کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میرے لئے بھی کیا میسیج آپ کا اے ویڈیوز کیسے لگے نیچے جا کر کے آپ میسیج دیجئے کیا لرننگ ہے آپ کی آکے دل سے آپ کے کومنٹ کو لائک کروں گا کس کے اوپر نیا ویڈیو بنانا چاہتے ہو کہ میں بنا ہوں میں آج کل تو بہت ویڈیوز بنا رہا ہوں ہائی کوالیٹی ویڈیوز دے رہا ہوں وہ ویڈیوز دے رہا ہوں جس سے میں دیش کا نیا کیریکٹر بیلڈ کر سکوں میرے کو بھی جب ویڈیو دیکھنا ہے تو اپنے ہی ویڈیو دیکھتا ہوں میں وہ حلوائی ہوں جو اپنے دکان کی مٹھائی کھاتا ہوں مدہ بڑا سیمپل ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ کو پڑے ہو کہ چکر میں کوئی نہیں ہے ٹکر میں ونمرتہ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اور ہاں اگر آپ بھی اپنا بزنس بلڈ کرنا چاہتے ہو ہم نے علا دین کا چراغ لائف ٹائم میمبرشپ شروع کیا اس کے بارے میں ضرور پتہ کر لیجئے بزنس کی شروعات میں آپ کو بہت کچھ ریسورسل چاہیے بہت ساری ہیلپ چاہیے آپ کو کئی طرح کے ڈاکیمنٹ پالیسی چیک لیسٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو کئی طرح کے ٹیمپلیٹ سٹرائیجیز موڈل شیٹس چاہیے ہوتے ہیں آپ کو کئی طرح کے کانٹریکٹ اگریمنٹ فارمز ہینڈ بک بہت کچھ چاہیے رہتا ہے وہ سب آویلیبل میں نے کر دیا ہے سارے ویڈیو ساری کے سٹیڈیز ساری ایکسسائلس سارے قویسچنیرز سارے ٹیسٹ سارے اسائیمنٹ ساری سٹرائیجی شیٹس وہ سب میں نے آپ کو ریڈی کر کے دے دیا ہے لائف ٹائم میمبرشپ زندگی بھر میرے جیون کے سرسے بن جاؤ کمبائنڈ ارننگ ویڈ کمبائنڈ لرننگ آئی بی سی یا لائف ٹائم میمبرشپ پتہ کرو بورڈ لائن نمبر پہ پھر یاد کر رہا ہوں گا سنگاپور کے ویڈیو کو سب کو شیئر کرو یہ نیور نو کیا کیا لیڈر بن سکتے ہیں یہ کہانی ہے ایک ایسے دیش کی جو ریکس ٹو رچس لائک کر کے میرا اتصال بڑا یہ کومنٹ باکس پہ آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر بار واپس آگے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ورلڈ کا نمبر ون انترپنیوریل یوٹیوب چینل بنانے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائیوں سے پریم پوروک دھنے مہار